ایک ہندوستانی راجہ شہزادے نے اپنے دل سے مجبور ہو کر اس لڑکی کو کہا کہ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہی ہو مجھے بھی ساتھ ہی لے چلو بادشاہ بہت رویا دھویا بیٹے کو روکنے کی ہزار کوشش کی مگر جوانی کا عشق سر چڑھ کر بول رہا تھا سو شہزادہ چلا گیا اس نے لڑکی سے شادی کر لی اور ساتھ رہنے لگا جیسی صحبت ویسا اثر کے حصول کے مطابق وہ بھی کچھ عرصے بعد سرکس میں کرتب دکھانے لگا وہ اب بطور فنکار سرکس کا بقائدہ حصہ تھا ایک دن کا ذکر ہے کہ شہزادہ کسی شہر میں کرتب دکھا رہا تھا جہاں ایک صوفی بزرگ بھی آئے ہوئے تھے جو اس کو اور بادشاہ کو جانتے تھے اس نے شہزادے کو مہارت سے رسی پر چلتے دیکھا وہ اپنے فن میں واقعی ماہر تھا کرتب کے ختم ہونے کے بعد صوفی بزرگ کی شہزادے سے ملاقات ہوئی تو بزرگ نے کہا یہ کھیل اچھے ہیں لوگوں کی تفریح کا سامان ہے انٹرٹین کرتے ہیں لیکن یہ بس خود کو بہلانے کے لیے ہیں اور خود کو بہلانا کیا اگر خود کو جانا ہی نہ خود کو بہلانے میں ہی تو زندگیاں لوگ کھوئے جا رہے ہیں تم یہ تماشے دکھاتے دکھاتے اسی تماشے میں ہی ختم ہو جاؤ بھیگتے تم نے اتنا عرصہ لگا کر رسی پر خود کو سنبھالنا سیکھ لیا ہے اتنے عرصے میں تو چاہتا تو زندگی کے پرسرات پر بھی سبھل کر چلنا سیکھ سکتا تھا سبھل کر چلنا ہی سیکھنا ہے تو شعور کی رسی پر سبھل کر چلنا سیکھو وہ چلنا ہوتا ہے چلنا کہ جو تمہیں زندگی اور موت کے چکر میں فسی حیات سے ماورا لے جائے تمہیں پتہ ہے ذہین انسان کون ہے وہ جو وقت کے سراب سے ماورا ہو کر حتمی حقیقت کی منزل کی کھوج میں نکل گیا تو اتنا عرصہ ان لوگوں کے ساتھ رہ کر رسی پر چلنا سیکھ گیا ہے میرے پاس آ میں اتنے عرصے میں زندگی کے پرسرات پر چلنا سکھا دوں گا یہ واقعہ ویسے تو سادہ سا ہے مگر اس میں کچھ سبق ہیں جو سیکھنے بہت ضروری ہیں پہلی بات تو یہ کہ جب تم کسی سے پیار کرتے ہو تو اس میں بڑی احتیاط کرنا کہ انسان جس سے پیار کرتا ہے اسی جیسا ہو جاتا ہے پیار کرنا ہو تو کسی ایسے سے کرنا جو زندگی کے رستے پر شعور کی منزلوں میں تم سے آگے ہو نہ کہ تم سے پیچھی اگر کم تر پر راضی ہو گئے کم تر شعور کے حامل شخصیت کی محبت میں پڑ گئے تو اس جیسے ہی ہو جاؤ گے وہ شہزادہ تھا دولت سروت عزت طاقت سب اسے حاصل تھی مگر سرکس کی ایک فنکارہ سے عشق نے اسے ان سب چیزوں سے محروم کر دیا اور وہ بس ایک انٹرٹینر ایک کرتب باز رہ گیا کبھی غور کرو اپنے دوستوں پر کہ جن سے تم دوستی کا پیار کا رشتہ بناتے ہو آخر میں تم انہی جیسے ہو جاتے اور دوستی کو چھوڑو کسی سے دشمنی بھی کافی عرصے تک کر کے دیکھو تم اس جیسے ہو جاؤ کیونکہ تھارٹس کا فوکس وہی رہے گا وہ کیا چالیں چل رہا ہے ویسی ہی چالیں چلو گے اسے کبھی غور کرو دشمن بھی ایک جیسے ہو جاتے ہیں کیونکہ فوکس کی آپ کی طاقت انہی کو توجہ کا مرکز بنا لیتی ہے اور سب کانشس مائنڈ میں وہی چیز بیٹھتی ہے جس کو تم حقیقی توجہ فوکس دیتے ہو اسے یہ یاد رکھو کہ دشمنی بھی ایک طریقے کی دوستی ہی ہے کسی کو دشمن تم بنا ہی نہیں سکتے جب تک اس سے کبھی دوستی نہ رہی یاد رکھو کسی چیز کی کشش انسان کو گراتی ہے اور یہی کشش اٹھا بھی سکتی ہے سوچو اگر رومی جیسے کسی انسان کی کشش تم میں پیدا ہو جائے تو تمہاری بھی نظریں جو زمین میں گڑی ہیں آسمان کی طرف اٹھنا شروع ہو سکتی ہے کیونکہ کسی حقیقی انسان کسی گروہ کسی صوفی کو دیکھنے کے لیے تمہیں اپنا مو اٹھانا ہوگا چونکیوں کی طرح زمین میں ان آج ڈھونٹے رہنے والے لوگ کیسے آسمان کی بلندیوں کو چھوتے انسانوں کو دیکھیں گے کہتے ہیں جب منصور حلاج کو سولی پر لٹکانے کے لیے تختہ دار پر لے جایا گیا تو وہ کھل کھل آ کر ہس پڑا کسی نے پوچھا کیوں ہستے ہو تم تو مر رہے ہو منصور نے کہا میں خوش ہوں کہ اتنے سارے لوگ مجھے مرتا دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں میں یہاں تختہ دار کی اچائی پر کھڑا ہوں اور ان لوگوں کی زندگی میں شاید پہلی بار ایسا موقع آئے گا کہ ان کی نظریں اوپر اٹھی ہوں گی کیونکہ مجھے دیکھنے کے لیے انہیں اس اوچے تختہ دار کی طرف بہرحال دیکھنا پڑے گا یہی کیا کم ہے کہ تم جو زمین میں آنکھیں گاڑ کر جیتے رہے ہو آج اوپر کو دیکھنے پر تیار ہو گئے اور ہو سکتا ہے کہ شاید مجھے دیکھ کر تم اس خدا کو بھی یاد کر سکو جس کا ٹھکانہ زمین کی کشش سے آزاد بلندی اوپر ہے اور شاید تم میرے چہرے پر سکون کو دیکھ کر جان سکو کہ خدا جس کے ساتھ ہو جائے وہ مرنے میں بھی خوش ہوتا ہے اور خدا کا جسے ساتھ نہیں اس کے لیے زندگی بھی دکھ کی ایک کہانی کے سوا اور کچھ نہیں منصور نے کہا تم اس بلندی پر کھڑے شخص کی فانسی کو بھول سکو گے نہ میری مسکراہت کو یہ مسکراہت کبھی کبھی تمہیں ضرور چوکائے گی کبھی کبھار تمہارے خوابوں میں یہ مسکراہت ضرور آئے گی کبھی تمہاری زندگی کے خاموش لمحوں میں میری تصویر ذہن کے پردوں پر کھومے گی تو کیا اتنا بھی کم ہے کہ میری موت تمہارے اتنے ہی کام آگئی باقی مرنا تو سبھی کو ہوتا ہے یاد رکھو جب تم کسی صوفی کسی بھکشو کسی جیانی کی محبت میں گرفتار ہوتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ اس بزرگ کی حکمت تم میں اپنی جڑ پکڑنا شروع ہو گئی ایس جے کبھی کسی کے پیار میں پڑو تو اتنا ساسول یاد رکھو کہ وہ جس کی محبت میں تم گرفتار ہو رہے ہو وہ زندگی کے رستے پر تم سے آگے کھڑا ہے چاہے دو قدم ہی سہی یہ صوفیوں ولیوں مرشدوں کی محبت کا بس اتنا ہی سا کردار ہوتا ہے تمہاری زندگی میں یہ تمہیں تمہارے اس مقام سے کہ جہاں تم موجود ہو اس سے کچھ آگے لا کھڑا کرتے ہیں اپنے سے بھی پیچھے موجود لوگوں کی محبت میں کبھی نہ پڑنا نہیں تو تم گروگے شہزادے بھی ہو لیکن سرکس کے فنکاروں کے ساتھ کھونتے رہوگے تو کرتباز ہی بنوگے بادشاہ نہیں ریٹریٹ کا مطلب ہے واپس پلٹنا لوٹنا مراجیت پیچھے ہٹنا انسانی آنا کی مصیبت یہ ہے کہ وہ بھاگتی ہے دورتی ہے اور اس بھاگ دور کے ساتھ یوں خود کو ایک کر لیتی ہے کہ بھاگنے والا غائب ہو جاتا ہے دورنے والا کہیں رہ جاتا ہے اور بس بھاگنا اور دورنا رہ جاتا ہے کسی ایسے انسان کے بارے میں ذرا سوچئے کہ جو مسلسل بھاگنے پر مجبور ہو اس کی حالت کیا ہوگی تھکن سے وہ چور ہے پھر بھی بھاگنے پر مجبور ہے سانس اکھڑی ہوئی ہے رک نہیں سکتا جسم کا خلیا خلیا رکنے کی مانگ کر رہا ہے وہی خلیا جو زندگی ہے مگر انا رک نہیں سکتی کہ یہی اس کی نیچر ہے ہر دم بھاگتے ذہن کی تخلیق انا رکنے کو سمجھ ہی نہیں سکتی مگر یاد رکھنا دوڑنے کا سارا مزہ رکنے سے چڑا ہے جب انسان دوڑ ہو جاتا ہے خود بھاگنا ہو جاتا ہے تو اس کی ساری زندگی پھر تھکی تھکی گزرتی ہے دوڑ ہو جانے کا علمیہ یہی ہے کہ تم غائب ہو جاتے ہو بس انا رہ جاتی ہے ایکٹر غائب جو رکنا جانتا ہے جو پیچھے پلٹنا جانتا ہے جو ریٹ ریٹ کو جانتا ہے اس کے ساتھ جو سب سے بڑا واقعہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ انا کو خود سے الگ دیکھ سکنے کے قابل ہو جاتا ہے وہ بیٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دوڑ کیا ہے یہی زندگی کی بنیادی سمجھ ہے یہ سمارٹنیس ہے مذہب اور تصوف آپ کی زندگی سے جڑی حقیقتیں ہیں اور یہ دونوں بھی بنیادی طور پر یہی حقیقت سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں عبادتیں مراقبے میڈیٹیشنیں یہ سب اسی مقصد کے لیے ہیں کہ مائنڈ کی اناک کی دوڑ سے تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو کر بیٹھو اور دیکھو نہ صرف دوڑ کو بلکہ دوڑنے والے کو بھی یاد رکھنا اگر تم صرف دوڑ کو دیکھ رہے ہو تو تم انا ہو اور اگر تم دوڑ کے ساتھ ساتھ دوڑنے والے کو بھی دیکھ رہے ہو تو تم ہستی ہو تم بیئنگ ہو تم وہ کترے ہو جو سمندر سے آشنا ہے صرف دوڑنے والے کو دیکھنا کافی نہیں ہے دوڑ کو بھی دیکھنا جو صرف دوڑ کو دیکھ رہا ہے وہ انا ہے جو صرف دوڑنے والے کو دیکھ رہا ہے وہ مردہ ہے جو دوڑ انسان ہے اس کے لیے پھر زندگی ڈراما ہے یا کھیل ہے ڈراما ہے تو وہ اس میں ایکٹ کر رہا ہے کھیل ہے تو وہ اسے انجائے کر رہا ہے وہ میچ ہار کر کھیل سے بدزر نہیں ہوتا نہ جیت کر بہت خوشیاں مناتا ہے اور پھر تھوڑے دنوں میں اس سے اکتا جاتا ہے آنا کو غور سے دیکھو یہ دنیا کا کھیل کھیلتی ہے ناکامی پر ڈپریس ہو جاتی ہے کامیابی پر پہلے پھول کر کپا ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ سے بور ہو جاتی ہے مگر جب کوئی انلائٹنڈ من جب کوئی صوفی دنیا کا یہ کھیل کھیلتا ہے تو جیت پر پھولتا نہیں نہ بعد میں بور ہوتا ہے ہارنے پر ڈپریس نہیں ہوتا جیسے کھیل سے کھیلاری کا رشتہ ہوتا ہے تو ایسا ہی رشتہ صوفی کا دنیا سے ہوتا ہے آنا دنیا کے ڈرامے میں حصہ لیتی ہے تو کردار کے ساتھ رول کے ساتھ اپنے کیریکٹر کے ساتھ ایک ہو جاتی ہے ڈرامے میں خوش اور کامیاب آدمی کا کردار ہو تو وہ خود کو خوش اور کامیاب مان لیتی ہے ڈرامے میں دکھی اور ناکام آدمی کا کردار ملا تو وہ دکھی اور ناکام محسوس کرتی ہے صوفی مگر ریل ایکٹر کی طرح ہوتا ہے جو جانتا ہے کہ اس وقت زندگی نام کے کھیل میں اس کا کردار دکھی اور ناکام کا ہے اور اس وقت ڈرامے میں اس کا کردار خوش اور کامیاب کا ہے انا ڈرامے کو زندگی مان کے جیتی ہے اور ہستی زندگی کو ڈراما بنا کر چلتی ہے ریٹ ریٹ کا یہی مطلب ہے کہ ڈرامے کو ڈرامے کے طور پر دیکھو اور حقیقت کو حقیقت کے طور پر انا ڈرامے میں تمہارا کردار ہے جبکہ تم بطور ایکٹر وہ حقیقت ہو کہ جو فیل وقت ایک کردار نبھا رہا ہے تم اور تمہارے کردار میں موجود اس گیپ کو جان لینے کا نام روحانی بیداری ہے انلائٹنمنٹ ہے اور ریٹ ریٹ وہ ٹول ہے رکنا اور پیچھے ہٹنا اور پلٹنا وہ ذریعہ ہے جس سے تم اس گیپ کو دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہو یہ ریٹ ریٹ کا مقصد ہے اور اسی مقصد کے لیے ہم نے ریٹ ریٹ سینٹر کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا یاد رکھنا پیچھے پلٹنا یا رکنا یا ریٹ ریٹ تمہیں اس دنیا سے کاٹنے کے لیے قطن نہیں ہے بلکہ اس دنیا کے کھیل کو اور بھی اچھے سے کھیلنے کا ٹول ہے جیسے شیر چار قدم پیچھے جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہار گیا لوٹ گیا بلکہ سمپل یہ اشارہ ہوتا ہے کہ وہ طاقت جمع کر کے لمبی چھرانک مارنے جا رہا ہے ہمارے اس ریٹ ریٹ سینٹر کو شیر کے وہی چار قدم سمجھئے جب سے یہ ویڈیوز کا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے میری کوشش بسیک رہی ہے کہ آپ کے شعور میں آگہی میں ایکسپینشن ہو خیلاؤ آئے اپنے بارے میں آپ کا شعور مصفت پذیر ہو میں نے کبھی بھی ٹیکنیکس اور میکینزم کی بات نہیں کی اور یہ قدم میں نے جان بوجھ کر اٹھایا تھا تاکہ میڈیٹیشن مراقبے انلائٹنمنٹ کے بارے میں جو آپ کے تصورات تھے صوفی زندگی کے حوالے سے جو تمہارے کنسپٹس پہلے سے موجود ہیں جو ماضی سے ماخوز ہیں پہلے ان کو توڑا جائے تصوف روحانیت انلائٹنمنٹ کے حوالے سے صدیوں سے جو کنسپٹس جو تصورات جو تھوٹس جو خیالات چلے آ رہے ہیں ان سے آج کے انسان نے کچھ غلط نتیجے نکالے ہوئے ہیں جیسے مثال کے طور پر لوگ صوفیوں کو ایسے تارے کو دنیا لوگ سمجھتے آئے ہیں جن کا امور دنیا سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہوتا روحانیت کسی اور ہی دنیا کا علم سمجھ لیا گیا ہے اس کے حوالے سے ایسے ایسے گھمر رہا کون تصورات رائج ہو چلے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ علم انسان کے لیے آلموسٹ ناقابل حصول ہو کر رہ گیا ہے ایک بات کو سمجھ لیجئے کہ روحانیت یا تصوف یا انلائٹنمنٹ کا پاسے کی مطلب ہے آرٹ آف لائف کی ماسٹری تم زندگی نام کا ایک کھیل کھیل رہے ہو جو اس کو اچھے سے کھیل پاتا ہے وہ میری نظر میں صوفی ہے وہ انلائٹنڈ ہے روحانیت کسی اور دنیا کے رازوں تک رسائی کا نام نہیں ہے بلکہ اس کائنات کی سب سے بڑی میسٹری یعنی زندگی کے راز تک پہنچنے کا نام میسٹیسیزم ہے روحانیت مائنڈ اور باڈی کے علاوہ کسی تیسرے انصر تک پہنچنے کا نام نہیں ہے بلکہ روحانیت وہ فارمولہ ہے جو مائنڈ اور باڈی کی پرفیکٹ کیمسٹری کو تشکیل دیتا ہے ایچ ٹو پانی کا فارمولہ ہے یہ فارمولہ کہیں بھی وجود نہیں رکھتا بلکہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے درمیان ایک خاص ترتیب ایک خاص تشکیل کا نام ہے ایچ ٹو او تم زندگی کا جو تجربہ کر رہے ہو وہ بھی مائنڈ اور باڈی ہی کا تجربہ ہے مائنڈ اور باڈی کے درمیان کامل ہم آہنگی کا نام ہے روحانیت زندگی کی میسٹری کو کھولنے کا نام ہے میسٹیسیزم روحانیت جسم اور مائنڈ کے درمیان موجود مکمل ترین توازن کا نام ہے دنیا داری اور روحانیت دو الگ الگ موضوعات نہیں ہیں دو مختلف قسم کے علوم نہیں ہیں یہ ایک ہی علم ہے بس فرق لوگوں میں ہے جو اس علم کا جاننے والا ہے وہ روحانی ہے اور جو اس علم سے نعاشنا ہے وہ دنیا دار ہے کلاس ایک ہی ہوتی ہے سلے بس ایک سا ہوتا ہے ٹیچر ایک سے ہوتے ہیں سیٹ اپ ایک سا ہوتا ہے مگر سو بندوں میں صرف ایک ڈاکٹر بن پاتا ہے اور نینانوے نہیں کہاں فرق آیا جو ڈاکٹر بن پایا جو نہیں بن پایا ان میں بس ایک ہی فرق ہے کہ جو ڈاکٹر بن پایا اس نے ان کتابوں کو درست طریقے سے پڑھا سلے بس سے وفادار رہا اور جو نہیں بن پایا وہ ان کتابوں کو ٹھیک سے پڑھ نہیں پایا وہ ڈسٹریکٹڈ رہا وہ فوکس انرجی کے ساتھ اس طرف نہیں چل پایا کیا کہیں گے کہ ان دونوں کو کیا مختلف سلے بس ملا تھا اس کو ذرا گاڑی اور ڈرائیور کی مثال سے بھی سمجھنے کی کوشش کرو دو لوگ گاڑی لے آئے ہیں ایک ہی موڈر ایک ہی طرح کے سپیکس کی دو گاڑیاں مگر ایک شخص گاڑی کو چلانا جانتا ہے اور ایک گاڑی کو چلانا نہیں جانتا میری نظر میں جو گاڑی کو چلانا جانتا ہے وہ گاڑی کے حوالے سے روحانی ہے اور جو گاڑی کو چلانا نہیں جانتا وہ دنیا دار ہے زندگی نام کی یہ گاڑی سب کے پاس ہے بس ایک چلانا جانتا ہے آرٹ آف لائف کا ماسٹر ہے اسے تم صوفی کہو یا روحانی اور دوسرا وہ جو چلانا نہیں جانتا جو زندگی کی گاڑی کو کبھی کس درخت میں ٹھوک رہا ہے کبھی کسی فٹ بات پہ جڑ گیا ہے کبھی دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے تو کبھی اپنے سر پیر تڑوا رہا ہے تم غور سے دیکھنا آج کے انسان کو یہ اپنی زندگی کی تجربے کو خوشگوار بنانے کی کوشش کم کر رہا ہے دوسروں کی زندگیوں کے تجربے کو نا خوشگوار بنانے کے جتن زیادہ تم اپنے ان قریبیوں کے لیے بھی صرف دکھ ہی تخلیق کر رہے ہو کہ جن کے سکھ کے تم خواب دیکھتے ہو زندگی کی گاڑی نیم ڈرائیوروں کے ہاتھ میں ہے اور یہی آج کے انسان کا علمیاں ہے کبھی سوچا تم نے اس شخص کے بارے میں کہ جس کو اختیار ہو کہ وہ اپنی زندگی کو چاہے خوشگوار بنا لے چاہے ناگوار بنا لے اور وہ ہر بار ہی ناگوار زندگی کے تجربے کو چن رہا ہو یہ ہے آج کا انسان ایک بات یاد رکھنا باہری دنیا میں جو واقعات ہو رہے ہیں جو سیچویشنز برپا ہیں ان پر تمہارا کوئی کنٹرول نہیں ہے مگر ان واقعات سے کیا مطلب تم نکالتے ہو کیا معنی تم نکالتے ہو اس کا پورا کنٹرولنگ سسٹم تمہارے پاس موجود ہے مگر تم موجود ہی نہیں صرف باہر موجود ہے تم اندر میں کیا ہو اپنے باطن میں کیا ہو جس پر زندگی کا تجربہ بیٹ رہا ہے وہ کون ہے اس سے تم آگاہ ہی نہیں ہو یہ ایک طرح کا میکینزم ہے جو تم نے ڈیویلپ کیا ہے ہم دوسری قسم کا میکینزم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں زندگی کی نیچر کو ذرا غور سے دیکھو کسی نہ کسی موڑ پر تم لوگوں کی اکثریت یہ بات جان جاتی ہے کہ صرف پیدائش بڑھنا کامیاب ہو جانا صحت مند رہنا خوشی اور جیت ہی زندگی کا حصہ نہیں ہے بلکہ نقصان ناکامیاں بیماریاں بڑھاپا زیوال دکھ اور موت بھی زندگی کا اتنا ہی حصہ ہے دنیا کو غور سے دیکھو اس کے دو پہلو ہیں جی ہاں وہی دو پہلو جنہیں انسان خیر و شر میں بانٹتا ہے اچھے برے میں تقسیم کرتا ہے ترتیب اور بے ترتیبی کا لیبل جنہیں دیتا ہے لوگوں کی زندگی کے مقاصد عام طور پر ان چیزوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جنہیں وہ اچھا کہتے ہیں یا جنہیں خیر نام دیتے ہیں مگر کیا تم نے غور کیا کہ یہ جو خیر ہے یہ جو اچھا ہے یہ جسے ترتیب کہتے ہو اسے ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے بکھرنے کا ٹوٹنے کا بے ترتیبی کا بے مانویت کا شر کا خطرہ اسے ہمیشہ رہتا ہے اور یہ حقیقت جب انسان سمجھ نہیں پاتا تو زندگی اپنے مانی کھونا شروع کر دیتی ہے ایک بات مگر سمجھ لو کہ جلد یا بدیر یہ بے ترتیبی یہ بدنظمی لوگوں کی زندگی میں آ کر رہتی ہی ہے چاہے لوگوں نے کیسے بھی حفاظتی بند نہ باندھ رکھے ہوں کیسی بھی انشورنس پالیسیز نہ سنبھال رکھی ہوں یہ بدنظمی یہ خیاس کبھی بیماری کی شکل میں آتا ہے کبھی مازوری کی شکل میں کبھی گھاٹے کی شکل میں کبھی کسی ایکسیڈنٹ کی صورت میں کبھی اولڈ ایج کی صورت میں تو کبھی اپنی الٹی میٹ شکل میں یعنی موت کی شکل میں لیکن یہ پوائنٹ جہاں انسان اس حقیقت کو سمجھنے لگتا ہے کہ زندگی کا اہم پہلو زیوال بھی ہے لیکن یہی انسانی زندگی کا اہم پوائنٹ ہے جب زیوال کی یہ طاقتیں زندگی میں اُبھرتی ہیں تب زندگی سے جڑے وہ سارے مانی ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں جو انسانی ذہن نے بنا رکھے ہیں اور یہی وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں سے برتر تنظیم آلہ ترحیات کی طرف کھڑکی کھلتی ہے انسان ذہن اور جسم سے ماورا جانے کے بارے میں سوچتا ہے ایک مقدس کتاب میں کہا گیا ہے دنیا کی حکمتیں خدا کی نظر میں ہی ماکتیں ہیں سوچو ذرا اس دنیا کی حکمتیں کیا ہیں موومنٹ خیالات اور وہ معنی جو ان تھوٹس کو دنیا دیتی ہے تھوٹس صورت حال یا واقعات سے خود کو الہدہ کر دیتے ہیں اور اسے خیر و شر کا نام دیتے ہیں جیسے کہ کوئی ان کا الگ الگ وجود ہو جب انسان سوچو پر حد سے زیادہ منحصر ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ریالیٹی کو اپنی حقیقت کو پکھیر دیتا ہے منتشر کر دیتا ہے مگر یہ انتشار اسے غور سے دیکھنا یہ دھوکہ ہے التباس ہے ڈیلیوزن ہے لیکن جب انسان اس ڈیلیوزن میں فنسا ہو تو یہ انتشار لگتا بہت ریال ہے تھوڑا سا غور کریں یہ کائنات ایک ناقابل تقسیم کل واحد ہے جس میں جو بھی چیزیں موجود ہیں وہ باہم جڑی ہوئی ہیں جس میں کچھ بھی الگ سے اپنا وجود نہیں رکھ رہا تمام چیزوں اور واقعات کے درمیان یہ باہمی کنیکشن یہ جڑاؤ یہ وقتت ایک ہی پوائنٹ بتاتی ہے کہ خیر و شر کے تمام ذہنی لیبل حتمی نتیجے میں ٹھوکا ہے سراب یہ سارے لیبل صرف ایک محدود سا تناظر ہیں اور ان کی سچائی بس عارضی اور ریلیٹیو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیکھئے یہ اصل میں ایک سیان آدمی کی کہانی ہے جس نے لوٹری میں ایک قیمتی کار جیتی تھی جب اس شخص شخص کی خوشی میں شریک ہوئے اس کے پاس پہنچے انہیں کہا مبارک ہو کیا تم نے قسمت پائی ہے بڑا شاندار انام نکلا ہے تمہارا بہت ہی خوش قسمت آدمی ہو تم وہ آدمی تھوڑی دیر انہیں دیکھتا رہا اور پھر ہنسا اور بولا شاید ایسا ہی ہو جو دفتوں تک اس نے کار کو انجائے کیا لمبی لمبی ڈرائیویں کی مگر پھر ایک دن شراب میں دھت ایک ڈرائیور اس کی کار سے ٹکرا گیا وہ دانا انسان اس حادثے میں شدید زخمی ہوا ہسپتال جا پہنچا دوست اور رشتے دار پھر اس کے گھر جا پہنچے مگر اس بار مبارک دینے نہیں پرسا دینے انہوں نے کہا بڑی بد کی سمتی ہے وہ آدمی پھر ہسا اور کہا شاید ایسا ہی جو تم کہہ رہے ہو شاید یہ ٹھیک ہے ابھی وہ شخص ہاسپٹل میں ہی تھا کہ پہاڑی علاقے میں موجود اس کا گھر لینڈ سلائیڈنگ کے نیچے آ کر دب گیا اور تحس نہس ہو گیا پھر دوست اور رشتدار آئے اور کہا تم کتنے خوش قسمت ہو کہ ہسپتال میں تھے ورنہ گھر کے ساتھ تم بھی جاتے وہ شخص ایک بار پھر مسکر آیا اور کہا شاید تم ٹھیک ہی کہتے ہو ایسا ہی ہوگا اس دانہ آدمی کا ہر بار شاید ایسا ہی ہوگا کہنا یہ دکھاتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو جو واقع ہو رہی تھی اس کو جج نہیں کر رہا تھا اس کو نام اس کو لیبر نہیں دے رہا تھا اس کو خیر اور شر کی دوئی میں تقسیم نہیں کر رہا تھا جو تھا اس کو وہ جج کرنے کی بجائے جو ہے اس سے وہ قبول کر رہا تھا اس سے وہ شعوری طور پر اس عالی ترتیب اس عالم گیر ذہانت کے ساتھ ہم آہنگ ہو گیا تھا کہ جو اس کائنات کو چلا رہی ہے وہ جانتا تھا کہ دماغ اکثر ایسے کسی بے سروپا واقعے بے ترتیب ایونٹ کو نہیں سمجھ سکتا کہ کل کائنات کے ساتھ اس حادثے کا مقام یا مقصد کیا تھا مگر یاد رکھنا اس کائنات میں کچھ بھی رینڈم کچھ بھی بے سروپا کچھ بھی ترتیب کبھی نہیں ہوتا کوئی بھی واقعہ الگ سے واقعہ نہیں ہوتا وہ ایٹم کے جو آج مل کر تمہارا جسم بنا رہے ہیں کبھی یہ ایٹم کسی ستارے کی جلتی بھٹی میں تیار ہوئے تھے اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی عملا لا محدود ریزننگز وجوہات سے جڑا ہوتا ہے اور ہر واقعہ پوری کائنات سے جڑا ہوتا ہے مگر انسانی ذہن یہ نہیں سمجھ پاتا اگر تم کسی بھی واقعے کی وجوہات کو سلسلہ وار ڈھون میں نکلو گے تو یقین مانو تمہیں اس دن تک سفر کرنا پڑے گا جس وقت یہ کائنات وجود میں آئی تھی یہ کائنات کیاس نہیں ہے یہ کائنات بد نظمی نہیں ہے کاسموس is not کیاٹک خود لفظ کاسموس کا مطلب ہے نظم ترتیق مگر یہ وہ نظم نہیں کہ جسے انسانی ذہن کبھی بھی سمجھ سکے گا ہاں انسانی ذہن کبھی کبھار اس کی ہلکی سی جھلک پا سکتا ہے ایک دوست سے پچھلے دنوں ملاقات ہوئی وہ کچھ ہی عرصہ پہلے نیپال گئے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں وہاں پر بائیکنگ کر رہا تھا ایک دور الگ تلگ پہاڑی پر ایک زین مانک بکشو بیٹھا ہوا تھا میں اس کے پاس گیا اور باتیں کرنے لگا باتوں انلائٹنمنٹ کیا ہے بکشو نے شوخ اور شرارتی انداز میں آنکھ ماری اور کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے میں اس زین بکشو کا بلکل ہم خیال ہوں انلائٹنمنٹ کچھ بھی نہیں ہے اگر تم اسے کچھ بنا کر ڈھونڈ رہے ہو تو یقین مانو یہ کہیں نہیں ملے گی یہ لا شے ہے تم اسے شے بنا کر نہیں ڈھونڈ سکتے تم زندگی نام کا ایک تجربہ کر رہے ہو تمہارا یہ تجربہ بزریہ باڈی اور بزریہ مائنڈ ہو رہا ہے تم باڈی کو جسم کو دیکھ سکتے ہو مائنڈ کو ذہن کو ایکٹیو حالت میں جان سکتے ہو مگر اس سارے سکیم میں زندگی کہاں ہے یہ کبھی بھی نہیں ڈھونڈا جا سکتا کیونکہ یہ زندگی لا شے ہے یہ کبھی شے میں نہیں ڈھلے گی بلکل یہی واقعہ ہے انلائٹنمنٹ باڈی اور مائنڈ کے درمیان حسین توازن تخلیق کر لینے کا نام ہے انلائٹنمنٹ خوشی توازن بلس فولنس اسے کہتے ہیں روح کی بیداری روح کو مت ڈھونڈو کہ یہ ڈھونڈنے کی چیز ہی نہیں ہے جو ٹولز تمہیں دستیاب ہیں یعنی تمہارا جسم اور تمہارا ذہن ان کے درمیان تناسب توازن کو ڈھونڈو اس میکنیزم کو سمجھو جس میکنیزم کے ذریعے تم زندگی تجربہ کر رہے ہو کبھی پانی کو دیکھا ہے تم اسے کہتے ہو یہ ہائیڈروجن کے دو اور آکسیجن کی ایک ایٹم سے مل کر تخلیق ہوتا ہے کیمسٹری کی زبان میں کہیں تو ایچ ٹو او یہ ہے پانی مگر پانی کی اس فارمیشن میں تم ایچ ٹو او ہائیڈروجن بھی ڈھونی جا سکتی ہے مگر اس فارمولے کو تم نہیں ڈھون سکتے نہیں ٹچ کر سکتے کیونکہ فارمولہ لا شئے ہے انلائٹنمنٹ وہی فارمولہ ہے جس میں موڈی اور مائنڈ کے درمیان توازن کو تم پا لیتے ہو یاد رکھنا زندگی ایک ہے کل ہے وحدت ہے مگر جس پوائنٹ آف کانشسنس جس مقام شعور سے تم اس زندگی کا تجربہ کر رہے ہو وہ یہی باڈی یہی مائنڈ ہے اس باڈی اور مائنڈ کے درمیان توازن تخلیق کر لو اسی کا نام انلائٹنمنٹ ہے باڈی کیسے کام کرتی ہے مائنڈ کیسے کام کرتا ہے ان دونوں کے درمیان باہمی تال میل کیا ہے یہ جاننے کے لیے تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے بس ایک چیز کی ضرورت ہے اپنے ساتھ بیٹھنے کی ان ٹولز کو سمجھ داری کے ساتھ پرکھنے کی اور جیسے ہی یہ دونوں ٹولز سمجھ لیے جاتے ہیں تیسری چیز خود بخود وجود میں آ جاتی ہے وہ تیسری چیز جسے فارمولا کہیں وہ تیسری چیز جسے انلائٹنمنٹ کہیں وہ تیسری چیز جسے ایچ ٹو او کہیں دوڑ کر تم باڑی تک پہنچوگے بھاگ کر تم مائن تک پہنچوگے لیکن اگر رک گئے تو اس توازن تک پہنچ جاؤ گے جو ان دونوں کے درمیان ہے رکنا سیکھو اور یاد رکھنا دوڑنے کا خسن وہی جانتا ہے جو رکنا سیکھ گیا شور کا مزہ وہی لے سکتا ہے جس نے کبھی خاموشی کو سنا ہو انلائٹنمنٹ کو اپنی خوج کا مقصد مت تمہیں بھی نہیں ملے گی خوج کے رک جانے کا نام ہی تو انلائٹنمنٹ ہے تو خوج نے سے آخر پاؤ گے اسے کیسے